کہہ رہے تھے جی ریاکٹ نہ کریں اور بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ آپ کا جو ایم ہے گول ہے وہ اس سے زیادہ اوپر ہے اور ریاکشن دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو یہ چیز زیادہ بہتر رہے گی دیکھیں جو آپ کا مزاج ہوتا ہے وہ بچوں کے اندر چھلگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے انہوں نے اپنا کوپنگ سٹریٹیجی بتائی ہے کہ میں پودوں کے ساتھ یا اپنی کوئی ہوبی میں نے رکھی ہوئی ہے ہوبی کی بیس پہ ہر پرسن کے پاس اگر اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اپنے انٹرسٹ کا نا تو وہ بہتر طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوکنگ سب سے زیادہ دوسروں کی طرف یا دوسروں کے لیے ڈیپینڈنسی آتی ہے کہ ہم اپنا کچھ لائے عمل تیانی کر رہے ہوتے اب انہوں نے ایک اپنی ہوبی ڈونڈی اسی طرح سے بچوں کے لیول پہ بھی اس کا چھوٹے چھوٹا کوئی انٹرس ایڈنٹیفائی کریں پیرنٹنگ کے لیول پہ سٹریس تب بھی منیج ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کی بچہ کیوں زیادہ آج کل کی بچوں کے ہم دیکھتے ہیں بچوں کی ڈیسورڈرز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں بچوں کے اندر بہت زیادہ پرسنالیٹی کی ڈیسٹربنسیز آ رہی ہیں اور ہر چار میں سے ایک بچے کے اندر منٹل ڈیسٹربنس اور ڈیسورڈر کے لیول پہ پہ پہنچ چکا ہے پاکستان کے سٹیٹسٹیکس بھی یہ کہتے ہیں تو کسی نے کسی لیول پہ اور سب سے زیادہ ہمارے پاس جو لوٹ ہے وہ پندرہ سے انتیس یا تیس کے درمیان یا چالیس کے درمیان ہی ہے بچہ تو نہیں ہے یوتھ میں ہے لیکن پہلے وہ بیگج لے کے جا رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی روزمرہ کی چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنی ہوبیز اپنے انٹرسٹ کہاں سے زندگی کو میں بکتر بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں اس اپروچ کو ڈیویلپ کرنا یہ ساری تھوٹ کے سٹکچرز کی چیزیں ہیں لیکن یہ تھوٹ دیا نہیں جاتا تم نہیں کر سکتے تمہارے اندر یہ ابیلیٹی نہیں ہے تو گر کا جو انوائرمنٹ کی حوالے سے بھی ایک سوال تھا کہ کس طرح سے میں اپنے گر کے اندر یہ انڈیوز کروں تو ایکو سسٹم آپ کا گونچتا ہے 3000 یہ 1000 وائبریشن بجتی ہے تو آواز نکلتی گیا آپ کی نا اور آپ کی سب سے زیادہ جو سنسز ہائے ہوتی ہے وہ کانو کے طرح جیسے ہم سنائی سنتے کچھ ہیں تو ہمیں زیادہ بکتر طریقے سے بیسے تو حساسیت کا جو ملکہ ہے وہ آنکھ ہے لیکن سنائی جو دیتا ہے وہ پروسس اور سنسیشن میں زیادہ آتا ہے یعنی کہ ہمیں محسوس زیادہ ہوتا ہے تو منٹل ہیلتھ آپ کی محسوسات احساسات جذبات کے اوپر ہے احسن کے سوال میں ایک سوال ہے میں نے سوال کچھ اور پوچھنا ہوں تھا لیکن اگر آپ اسی طرح جس کو آپ مینجمنٹ کہہ رہے ہیں آپ نہ بولیں اس کو مینج کریں کبھی کبھی وہ مینجمنٹ اگر غلط ہے تو فرسٹیشن میں دیولپ ہو جاتی ہے فرسٹیشن میں دیولپ ہو جاتی ہے بلکل صحیح ہے اسی لیے لا عمل ایکوریٹ ہونا چاہیے یہ ہمیشہ اور یویلی یہ لگتا ہے تین سے چھ مہینے ایک بندے کو ایڈنٹیفائی کرنے میں لگتا ہے کہ میرا یہ سٹریس یہاں سے کاؤز ہو رہا ہے اس کا روٹ ہے کہ یار میں چھوڑی چھوڑی باتوں پر بڑا جلدی ایجیٹیٹ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو تین مہینے پروسس لگتا ہے کہ میں کس طرح سے اس کو منجھ کریں ٹھیک ہے نسیم کی کال لیتا ہے السلام علیکم صبح خیر نسیم جی لاہور سے کیا حال ہے بلکل ٹھیک الحمدللہ بلکل ٹھیک اللہ کا شکریہ بہت شکریہ سلامت رہے اللہ کا شکریہ سنائے میں نے مہم سوویہ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو تینہ سٹریس آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کم چیزوں سے آپ کو ہوتا ہے یہ تو کومن سی چیز ہے نا جی جی دوسری بہن یہ ہے کہ دپریشن بھی مجھے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پاؤں میرے تھنڈے ہو جاتی جب زیادہ میں تینشن لیتی ہے خاص طور پر کس چیز کی تینشن لیتی ہے زیادہ کس کی لیتی ہے کسی حالات کی ہے کسی اور چیز کی وجہ سے کیا ہے مثال یہی ساملہ ایک کچھ ہے یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سمینشلی بھی ہوتا ہے بچوں سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں سے تو کام نہیں ہے نسیم جی آپ سے سو بیا سوال کریں گی تاکہ آپ کو تھوڑا ڈائیگنوز کر سکے بس ایج بتا دیں اپنی پلیز کیا عمر ہے آپ کی ایج میری 44 ایرزو اور یہ جو کیفیات آپ بتا رہی ہیں کہ تھنڈا پڑ جاتی ہے یہ کتنے ٹائم سے ہے یہ مثال اکثر ہو جاتا ہے بیچ میں جب بھی میں زیادہ لیتی ہے نو تینشن پاؤں میرے تھنڈے ہو جاتی ہے توٹل ٹائم پیرٹ مدت کتنی ہوئی ہے کتنے سال کی تھی دب سے ہونا شروع آئی ہے تقریبا نیکو دو تین سال ہوگی